اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے فرسٹ مارشلہ ان پاکستان پاکستان میں جو مارشلہ ملٹری حکومت پہلی بار پاکستان میں امپوز کی گئی تھی آرمی حکومت تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے دوستو اس سے پہلے جو لیکچر تھا ہمارا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین ففٹی سکس والا تھا تو دوستو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بارے میں جو بھی میں نے آؤٹلائنز یہاں پر بورٹ پر لکھی ہیں ون بائی ون میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میجر جنرل سکندر مرزا میجر جنرل سکندر مرزا ہی واس گورنر جنرل آف پاکستان بفور نائنٹین ہنڈرڈ ففٹی سکس کانسٹیٹیوشن سکندر مرزا پہلا گورنر جنرل تھا جیسے ہی پہلا کانسٹیٹیوشن بنا تو یہ پہلا پریزیڈنٹ بن گیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے والے لیکچر میں بتایا تھا کہ گورنر جنرل کا ٹائٹل انیس سو چھپن والے پہلے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں گورنر جنرل کا ٹائٹل ختم کر کے اس کو ریپلیس کیا گیا تھا چینج کیا گیا تھا اب گورنر جنرل کو پریزیڈنٹ کہا جاتا تھا تو دوستو سکندر مرزا پہلے کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوشن کرنے سے پہلے گورنر جنرل تھے اور اب یہ پریزیڈنٹ تھے تو اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ تھا جیسے ہی غلام محمد آگست انیس سو پچپن میں بیمار ہو گئے تو یہ ایکٹنگ گورنر جنرل بن گیا اور آگست سیپٹمبر آکٹوبر میں آکٹوبر انیس سو پچپن میں یہ پرمننٹ گورنر جنرل بن گیا ٹھیک ہے دوستو اب آجاتے ہیں چودری محمد علی کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں چودری محمد علی جب وزیر آزم تھا پاکستان کا اس وقت پہلا کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کا انٹروڈیوز کیا گیا ٹوئنٹی تھری مارچ نائنٹین فیفٹی سکس کو تو جیسے ہی پہلا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوز کیا گیا اس کے بعد کچھ ایشوز تھے پولیٹیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے چودری محمد علی نے ٹوئیلیفٹ سیپٹمبر نائنٹین فیفٹی سکس کو ریزائن دے دیا کیونکہ اس نے چودری محمد علی اور گورنر جنرل اسکندر مرزا نے سیلیکٹ کیا تھا ڈاکٹر خان صاحب کو خان صاحب کو ایز ای چیف منسٹر آف ویسٹ پاکستان چیف منسٹر آف ویسٹ پاکستان جیسا میں نے آپ کو ون یونٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ون یونٹ بنایا گیا اب پاکستان میں صرف دو صوبے تھے ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ اب یہ جو خان صاحب تھا اس کو چیف منسٹر بنایا گیا ویسٹ پاکستان کا اور یہ اولڈ کانگریس مین تھا کیا تھا اولڈ کانگریس مین تھا جب پاکستان مومنٹ چل رہی تھی پاکستان اب اس وقت بنا نہیں تھا تو اس وقت خان صاحب ڈاکٹر خان صاحب نے پاکستان کے بننے کے خلاف کہا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے ڈاکٹر خان صاحب نے اب جیسے ہی پاکستان بن گیا تو خان صاحب پاکستان میں رہ گیا اور پاکستان میں بھی پاکستان کی ایک کانگریس پارٹی تھی پولٹیکل سیاسی جماعت تھی اس وقت جب پاکستان بنا تو خان صاحب کانگریس میں تھا جیسے ہی کانسٹیٹیوشن پہلا کانسٹیٹیوشن بنا چودری محمد علی کے دور میں ڈاکٹر خان صاحب کو پہلا چیف منسٹر بنایا جاتا ہے ویسٹ پاکستان کا اور جیسے ہی خان صاحب ویسٹ پاکستان کا چیف منسٹر بنا تو اس وقت مسلم لیگ کے جو بھی ممبر تھے نیشنل سینٹرل لیجسلیچر میں ان سب ممبرز نے اس بات کے اگینسٹ میں کہا اس کے خلاف وہ سب خلاف ہو گئے تو اسی لیے جو چودری محمد علی تھا وہ اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکا اس لیے اس کو ریزائن دینا پڑا تو اب آگے چلتے ہیں آہ ڈاکٹر خان صاحب جو چیف منسٹر ویسٹ پاکستان کا بنا تھا اس وقت اس کو سپورٹ تھی آہ سکندر مرزا کی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بلکل ٹھیک ٹھیک سپورٹ تھی ڈاکٹر خان صاحب اور سکندر مرزا دونوں کلوز فرینڈ بھی تھے تو دوستو اس نے ایک پولٹیکل پارٹی سیاسی جماعت بنائی تھی کس نے ڈاکٹر خان صاحب نے ریپبلکن پارٹی جیسے ہی اس نے ریپبلکن پارٹی بنائی تو اباؤٹ ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس مسلم لیگ میمبرز جو تھے مسلم لیگ کے میمبرز وہ ریپبلکن پارٹی میں جوائن ہو گئے مسلم لیگ کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اسی لیے اس وقت جو ریپبلکن پارٹی تھی اس کو آہ بہت سپورٹ حاصل تھی وہ میجارٹی پارٹی بن گئی اس وقت اچھا اس کے بعد جیسے ہی چودری محمد علی ٹویلیفت سیپٹمبر نائنٹین ففٹی سکس کو ریزائن دے دیتا ہے تو حسین شہید سروردی حسین شہید سروردی کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اسکندر مرزا نے حسین شہید سروردی کو نومنیٹ کیا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اچھا سروردی کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے سیپٹمبر نائنٹین ففٹی سکس ٹ اکٹوبر نائنٹین ففٹی سیون یہ ایک سال کے بعد اچھا اس کا جو ٹائم تھا ٹائم پیرٹ دور تھا وہ ایک سال تک چلا اب اس کے دور میں جو بھی ایوینٹس ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں جیسے ہی حسین شہید سروردی نے گورنمنٹ بنائی تو اس نے ایک کالیشن گورنمنٹ بنائی تھی کالیشن گورنمنٹ آف ریپبلکن پارٹی اینڈ عوامی لیگ ریپبلکن پارٹی اینڈ عوامی لیگ یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز مل کر ایک کالیشن گورنمنٹ انہوں نے بنائی جیسے میں نے کالیشن گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کالیشن گورنمنٹ ایک ایسی حکومت ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں دو یا تین یا چار پانچ پارٹیز سیاسی جماعت مل کر ایک حکومت بناتی ہیں مطلب کہ ام میکسچر آف پولیٹیکل پارٹی نمبر آف اگروپ آف پولیٹیکل پارٹی میک اگورنمنٹ فار کنٹری دائٹ از کالڈ کالیشن گورنمنٹ تو حسین شہید سروردی نے کالیشن گورنمنٹ بنائی ریپبلکن پارٹی اور عوامی لیگ سے مل کر ٹھیک ہے دوستو اب آگیا جاتے ہیں کچھ پرابلمز اس وقت تھے حسین شہید سروردی کے دور میں جیسے کہ سیپریٹ آر جوائنٹ الیکٹو ریٹ سیپریٹ آر جوائنٹ الیکٹو ریٹ کا ایک بڑا ایشو تھا کیونکہ اس وقت ایسٹ پاکستان میں سیپریٹ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جوائنٹ الیکٹو ریٹ انٹروڈیوس کیا جائے اور ویسٹ پاکستان والے جو بھی تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سیپریٹ الیکٹو ریٹ کے تحت الیکشنز ہو سیپریٹ الیکٹو ریٹ اور جوائنٹ الیکٹو ریٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب پاکستان اور فریڈم مومنٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تھوڑا سا اب بھی ڈسکس کریں جوائنٹ الیکٹو ریٹ کے تحت پاکستان میں جو بھی مائنارٹیز ہیں نان مسلمز ہیں ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جائے گا وہ لوگ بھی مسلمان لوگوں سے ساتھ ہوں گے ان کی سیپریٹ سیٹس نہیں ہوں گی سیپریٹ الیکٹو ریٹ کے تحت نان مسلمز کی جو سیٹس ہوتی ہیں الیکشنز میں ان لوگوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں تو ویسٹ پاکستان کی یہ ڈمانڈ تھی کہ سیپریٹ الیکٹو ریٹ ہو اور ایسٹ پاکستان کی ڈمانڈ تھی جوائنٹ الیکٹو ریٹ ہو تو اس وقت اس کنٹروورسی کو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حسین شہید سروردی کی گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا الیکٹو ریٹ ایکٹ پاس کیا اس ایکٹ کی تاریخ ہے تین اکٹوبر نائنٹین فیفٹی سکس کو ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام ہے الیکٹو ریٹ ایکٹ اس ایکٹ کے تحت جوائنٹ الیکٹو ریٹ جو تھا ایسٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا اور ویسٹ پاکستان میں سیپریٹ الیکٹو ریٹ ٹھیک ہے دوستو اب کچھ ٹائم کے بعد یہ جھگڑا پھر شروع ہو گیا اور حسین شہید سروردی کی گورنمنٹ نے اس ایکٹ میں کچھ تبدیلی لائی تھی الیکٹو ریٹ ایکٹ میں کچھ تبدیلی لائی پورے ملک میں جوائنٹ الیکٹو ریٹ انٹروڈیوس کر دیا اب پورے ملک میں جوائنٹ الیکٹو ریٹ ہو گیا سیپریٹ الیکٹو ریٹ کو انہوں نے ختم کر دیا اچھا اب آگے آجاتے ہیں ایسٹ پاکستان اسیمبلی ایسٹ پاکستان اسیمبلی نے اپریل نائنٹین ففٹی سیون میں ایک ریزولیشن پاس کیا تھا ایسٹ پاکستان کی اسیمبلی میں ایک ریزولیشن پاس کیا گیا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہمیں فل آٹونامی چاہیے فل آٹونامی کا مطلب ہے مکمل خود مختیاری چاہیے ہمیں ہم سینٹر کے انڈر میں نہیں رہنا چاہتے سینٹر کو کچھ ڈپارٹمنٹس دیے جائیں باقی ہمیں خود مختیاری دی جائے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد ایک اور اچھو بھی ہوا ون یونٹ کا ویسٹ پاکستان کی جو اسیمبلی تھی ویسٹ پاکستان کے اسیمبلی میں بھی ہے کہ سیپٹمبر نائنٹین ففٹی سیون میں ایک ریزولیشن پاس کیا گیا اس کے تحت ون یونٹ کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی اچھا اب آ گیا جاتے ہیں حسین شہید سروردی کے بعد ابراہیم اسماعیل چندریگر آ جاتا ہے اس کا جو نام ہے شارٹ کٹ میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے آئی آئی چندریگر ٹھیک ہے دوستو آئی آئی چندریگر اس نے آنے جیسے ہی وہ آیا تو سیپریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ کے ایشو کو پھر سے انہوں نے اٹھایا اور سیپریٹ الیکٹوریٹ ویسٹ پاکستان میں انٹروڈیوز کر دیا جیسے ہی اس نے سیپریٹ الیکٹوریٹ ویسٹ پاکستان میں انٹروڈیوز کیا تو یہ مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا اس لیے اس کی گورنمنٹ اتنی زیادہ نہیں چلی آئی آباؤٹ ٹو منٹس کتنا آکٹوبر سے لے کر ڈسمبر آکٹوبر ڈسمبر نائنٹین فیفٹی سیون تک اس کی حکومت چلی اس نے جو حکومت بنائی تھی وہ مسلم لیگ مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی سے مل کر ایک کولیشن مل کر ایک حکومت بنائی تھی کوالیشن گورنمنٹ بنائی تھی اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ملک فیروز خان نون ملک فیروز خان نون کا جو وقت شروع ہوتا ہے ڈسمبر نائنٹین فیفٹی سیونٹ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ مطلب مارشلہ جب لگی تھی پاکستان میں اس وقت ملک فیروز خان نون ٹرائم منسٹر تھا اچھا اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اسماعیل ابراہیم اسماعیل چندریگر جیسے ہی چلا گیا تو نہرو اس وقت ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا جواہرلال نہرو اس نے کہا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ایسے تبدیل ہو رہے ہیں اتنے تبدیل جلدی ہو رہے ہیں جتنا کہ میں پجامہ بھی اپنا تبدیل نہیں کرتا اچھا یہ ایک ہندوستان کی ہندوستان کے پرائم منسٹر کا بیان تھا جواہرلال نہرو کا اچھا دوستو اس کے بعد لیڈر آف ریپبلکن پارٹی ملک فیروز خان نون جو تھا وہ تھا ریپبلکن پارٹی کا لیڈر اس وقت جسے جب اس نے حکومت بنائی تو ٹوٹل چھے سیاسی جماعتیں تھی اس وقت ان کو ملا کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی جس میں ریپبلکن پارٹی تو تھی ان لوگوں کی اچھا اس کے بعد عوامی لیگ نیشنل عوامی پارٹی کرشک سرمک پارٹی نیشنل کانگریس شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر ملک فیروز خان نون نے حکومت بنائی تو ان سب ہی پولیٹیکل پارٹیز کا سیاسی جماعتوں کا الگ الگ پروگرام تھا الگ الگ منیفیسٹو تھا اس لیے یہ اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی ویک تھی اچھا اس کے بعد کچھ اور مسائل تھے جیسے کہ پاکستان میں پیدا ہو گئے جو مارشلہ کے وجوہات بن گئے مارشلہ کے سبب بن گئے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں فریکوینٹ چینجنگ آف منسٹریز ان ایسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان میں جو اسیمبلی تھی اس میں منسٹریز منسٹریز کا مطلب ہے چیف منسٹرز جو تھے تبدیل جلدی جلدی ہو رہے تھے میں نے یہاں پر لکھا ایک چھے مہینوں میں چھے مہینوں میں چار کتنے چار چیف منسٹر تبدیل ہو گئے اس کے بعد جو فضل الحق تھا فضل الحق کرشک کرشک سرمک پارٹی کا اس کا چیئرمند تھا وہ گورنر تھا اس کو بھی تبدیل کر لیا گیا حمید 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 علی اس کے بعد گورنر بنایا گیا تو ایسٹ پاکستان میں گورنمنٹ کا کرائسس چل رہا تھا اس وقت اس کے بعد ایسٹ پاکستان کی جو اسیمبلی تھی وہاں پر بھی جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ عوامی لیگ نے ایک ریزولیشن پیش کیا اس ریزولیشن میں ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اسیمبلی کا اس کے پاورس کم کر دیے جائیں ڈیکریس کر دیے جائیں اس وقت جو ڈپٹی اسپیکر تھا پیسٹ پاکستان اسیمبلی کا شاہد علی اس کا نام تھا ٹھیک ہے دوستو تو اس وقت ایک ان لوگوں نے ابیوزیو لینگویج بھی تھوڑی سی استعمال کی اسیمبلی میں اور جھگڑا ہو گیا اس وقت شاہد علی ڈپٹی اسپیکر زخمی ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ انتقال کر گیا یہ بھی اس وقت یہ بھی ایک سبب بن گیا مارشلہ کا اس وقت کیونکہ یہ ایک پولٹیکل سیاسی کرائسز تھے اچھا سینٹرل گورنمنٹ کی جب ہم بات کریں پروینچل جو اسیمبلیز تھی اس کی تو بات کر لی اور پرائم منسٹرز کی بھی کچھ کر لی اب سینٹرل گورنمنٹ میں بھی کرائسز تھے وہ کیسے کہ ریفیوجیز جو تھے اب ریفیوجیز کو سیٹل کرنا ریفیوجیز کو ایگری کلچر جو لینڈز تھی وہ ان کو الارٹ کرنا بھی ایک پرابلم تھا ان لوگوں کو اربن ایریاز سندھ میں جگہ دینا وہ بھی ایک پرابلم تھا کیونکہ ویسٹ پاکستان میں لینڈ لارڈز زیادہ تھے وہ لوگ لینڈ ریفارمز نہیں لانا چاہتے تھے جو اپنی جو لینڈز تھی زمینیں تھی ان کو نہیں دینا چاہتے تھے یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا تھا لیک آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی اتنا کچھ زیادہ نہیں تھا اس وقت اس کے لیے بھی ایکنومیکلی جو پاکستان ویک پہلے ہی تھا تو اتنی ڈیولپمنٹ نہیں آئی تھی پرابلم ساف فوڈ شارٹیجز فوڈ شارٹیجز خوراک کی بھی کمی ہوتی گئی آہستہ آہستہ یہ بھی خوراک کی کمی نے بھی ایک مسئلہ پیدا کر دیا اس وقت پاکستان میں اچھا اس وقت جو آئین بنایا گیا نائنٹین فیفٹی سکس والا پہلا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے تحت جنرل الیکشنز کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ بھی جلدی سے جلدی کروائی جائیں گی لیکن انفارچنیٹلی یہ نہیں ہو سکا اور جو آئین تھا پاکستان کا وہ اتنا بھی زیادہ نہیں چل سکا ٹوٹل ڈھائی سال تقریباً چلا تھا پہلا جو آئین تھا پاکستان کا تو جنرل الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کی گئی لیکن کچھ وجوہات تھیں پولٹیکل اور اکنامک پرابلمز جو اس وقت پاکستان میں چل رہے تھے سیاسی اور اقتصادی مسائل تھے تو اس وقت پہلے تو اسکندر مرزا نے اناؤنس کیا کہ نومبر نائنٹین چل رہے تھے